پھر ابو بکر صدیق کے گھرانے سے ان کی بکریوں کا چرواہا بکریوں چراتے چراتے روزانہ اس طرف آتا اور بکریوں کا دودھ غار میں دے کے چلا جاتا کبھی اونٹنیوں کا دودھ غار میں دے کے چلا جاتا کھانے کی چیزیں لاتا کھانے کی چیزیں دے کے چلا جاتا آپ نے تین دن اس غارے سے اب مجھے بتائیے کوئی نعوذ باللہ خددار شخص دشمن رسول اللہ کا دشمن ہو اور وہ گھر سے بکریوں کا دودھ پلائے اونٹنی کا دودھ پلائے وہ تو زہر منگوائے گا صدیق کے اکبر نے سب کچھ کی وفا کی حد کر دی جسے کہتے ہیں نا وفا وہ وفا کر دی اردو میں بھی یہی مقولہ ہے نا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ایسا وقت آیا ہے ابو بکر نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہو ہر مصیبت میں کام آیا ہے یہی وفا ہے یہی محبت ہے اپنے عقائد کی اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف آپ نے فرمایا اللہ اللہ فیہ صحابی میرے کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر ہو لا تصبوہ صحابی میرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہ کرو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا جس نے بھی میرے کسی صحابی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت رکھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا او رآہ من رآہ نہیں یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر دوزق کی آگ کو حرام کر دی مجھے دیکھا مجھے درد موسیقی